محترم بھائیو پہلی بات تو یہ کہنی ہے بہنیں بھی ہیں ہمارے اور ہماری بہنیں کہ کل جو واقعہ پیش آیا جامع مسجد بنارس میں جو گیانواپی محلے میں واقع ہے اس واقعے نے اس ملک کے نہ صرف بیس کروڑ جمانوں کو بلکہ ملک کے سمبیدان پر یقین رکھنے والے بھروسہ رکھنے والے اور ملک کے سکولرجم کو ماننے والے انصاف پسند تمام شہریوں کو بہت ہی سجمہ پہنچایا ہے چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں جیسے مسلمان اس واقعے سے بہت سی رنج کی حالت میں ہیں اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائی سکھ بھائی اور دوسرے ورگوں کے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش مذہب کا گلدستہ ہے اور یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے لوگوں کو یکسا طور پر عزت دی جاتی ہے اور ان کی عبادتگاہیں عبادتگاہوں کی حفاظت ہوتی ہیں ان سب کو دھکا لگا ہے ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کے حصے سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت غنج پہنچا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیانواپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا مندر گرا کر مسجد بنائی یہ بالکل غلط ہے سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں مدینہ آنے کے بعد مسجد نبری جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین کری دی یہ کہا بھی کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت نہ یہ زمین دے رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا آپ کو اس کی قیمت لے رہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں سواب کے لئے جو کام اسلام میں سواب کا ہوئی نہیں کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں کسی کے عبارتگاہ پر قبضہ کر لیں کسی کے زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈیکلیئر کر دیں کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے اس لئے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا مسجد تو الگ بات ہے ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کے زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تب بھی یہ ایک ناپسندی دہمار دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی اتحاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا جب اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کے پوجہ کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے انگریزوں کے خلاف تو انہوں نے بازابتہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو یہاں کی اتحاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی ہندو اور مسلمان ان کے درمیان آپس میں دنیا پیدا ہو جائے یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کچھ زمانے کی ایک ایک رکارڈ موجود ہے اور زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں اور جو انگریز اتحاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے ایک تاریخ حیثی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دونیا پیدا ہو جائے ورنہ آپ دیکھئے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں کبھی کسی نے اس کی ایک ایٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبارتگاہ پر زبدستی قرضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یہ دوسری عبارتگاہیں موجود ہوتی تو اس لئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے یہ ایسی ایسا اتحاس ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹ نے اس وقت جس جلدبازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجہ کی اجازت دی دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں کا جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچیں جو اقلیتیں ہیں مائنہ رائٹیز ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ فہوانے مقرر کر لی ہیں اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے بابری مسجد کے فیصلے میں کوٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائے گی یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی لیکن ایک طبقے کی آستہ کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ کوٹ کا کام آستہ پر فیصلہ کرنا نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل نہیں ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو پھیس لگ رہی ہے لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانوندان اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حصے سے نہیں اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حصے سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے پرکوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ مختلف دھرم کے لوگ کانہے سے کانہے میں لاتے بڑھیں گے لیکن آج کے حالات میں اس ابتحاد کو اس یک جہتی کو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کا جو فیصلہ ہے نائنٹین نائنٹی ون کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون جس میں یہ بات کہی گئی کہ انیس سو سیتالیس میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا یہ بڑا اہم قانون ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے لڑائی سے بچا سکتے ہیں بعض شرپسن لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے بہت سے بہت بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بہت وحار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات پہی جاتی ہے اس کی تاریخ اس کا اتحاظ پیش کیا جاتا ہے تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائے گے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ انیس سو اکیانوے کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس لئے اس کو اور تقویت پہنچائی گا تو اس لئے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبارت گاہوں کا تحفظ کریں ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندل ہے اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لئے بھی بہت نقصان کی بات ہے اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے بھائی چارہ ہے اس کو متحصر کر دے گا یہ اور ہم لوگوں نے ہم لوگ گئے تھے عدالت میں اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخصار صدد ہو گئی ہے ہائی کورٹ میں بھی لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لئے شپیم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں ہم ان سے بھی ہمارا بہت ملاقات کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیسرہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی ہے کانگریس کورنمنٹ کے زمانے میں سنی اکیانوے کا قانون بنا تھا ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علمائی اس کیس کو لڑ رہی تھی اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لاکر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی سروے ہوا تھا سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھارے کو دیتے ہیں اس کے کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آپ خود دنیا کو دیکھیں ملک کو دیکھیں اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھارے کو دیتے ہیں اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کوڑ کا امتیاز تھا صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دیکھ رہایا کہ نہیں ان تمام قوانین اور قوائد کی لائبریڈیوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤں کوئی چیز نہیں ہے فیصلے مدھب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدت عقیدے کی بنیاد پر ہوں گے عقیدتمندی کی بنیاد پر ہوں گے تو ملک پر ہی چلے گا یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنے عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسجد کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت اور شوایط کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدتمندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک پر ہی چلے گا یہ ایک بات ہے سوچنے کی ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی عقلیت کا فرد ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت کے عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سمجھدار اور بڑے بڑے وقلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر حیث ہو جائے گا تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کسی لیے ہیں لائبریڈیو کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کسی لیے رکھی ہوئی ہیں ان کو حق لگا دیجئے یہی مسئلہ ہے یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیاں ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے قانون کے اوپر نہیں ہے میں اس کو بہت بڑا علمیاں سمجھتا ہوں اور یہ داہیہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ دور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کی ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے میں اس صدر کا اپنے افسوس کا کوئی اولیاد نہیں کر سکتا اور ہمارے بوٹ کے صدر مولانا خالص صرف اللہ رحمانی صاحب نے آج جس کام کے لئے ہم لوگ اکٹھائے ہیں بنارس کی مسئلے کے سلسلے میں جو معاملہ آگے بڑھا ہے اور جن بنیادوں پر بڑھا ہے اور جتنی تیزی سے بڑھا ہے اسی پر اظہار قم کہیے یا یہ کہ اپنی عدالتیں جو آخری مرکز کہا جاتا تھا کہ لوٹ کر کے وہی جانا ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ پروسیزر کو پورا کیا گیا ہے نہ عدالتی جو پروسیزر ہوتے ہیں اس کے مدارج ہوتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پورا کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا اور اس کے ساتھ ہی ایک آنوے کی بات جو آئی ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے اس کے اندر بھی ایک آنوے سے پہلے کی چیز کو بعد میں کیسے کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں حکومت سے بھی عدلیہ سے بھی اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے اندر میڈیا چوتھا سکون بھلے کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم یہی سب سے بڑا بادشاہ ہے یہی سب سے بڑا حاکم ہے جو انصاف کے ترازو کو برطرار رکھ سکتا ہے آپ کے ذریعے سے دیش واسیوں کو ایک ایک فرد کو اسی انداز میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے بھائی چارہ کو برطرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں اور اس میں خاص طور پر عدلیہ اپنا فریضہ سمجھے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے جو گیان واقعی محلے میں واقع ہے تو اس میں جو وہاں کی ذلعی عدالت نے جو پیسلہ کیا کہ تہنخانے میں جو سوٹ سلاح ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تخاضر کی خلاف وہ تہنخانہ کی اور تہنخانے کی اوپر کی جو مسجد ہے وہ ایک مکمل مسجد ہے اور جو اے ایس ای کی ریپورٹ بغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ خطعی سمجھ نہیں ہے ان سب چیزوں کو متے نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو پیسلہ دیا ہے جوڈیشیری نے جو پیسلہ دیا ہے وہ جوڈیشیری کے اصولوں کے خلاف پر اور اس سے جو ملک بھر میں میسیج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانب دار ہے عدلیہ کو غیر جانب دار رہنا چاہیے اس سے عدلیہ کا بخار عدلیہ کی ادر عدلیہ کا احترام یہ مجرور ہوا ہے اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ اوٹ رہا ہے اب یہ مسئلہ صرف گیان باپی کی یا جامعہ منزید بنارس کی اس منزید ہی کا نہیں ہے جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں جو حکمران ہیں ان کی کیا حمایت ہے ان کا کوئی سپورٹ ہے یہ عدلیہ ان کے اشاروں پر کام کر رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو یہ ایک بڑا سوال ہے اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے ایڈمیسٹریشن جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ ساتھ دن کے اندر اس کا انتظام ہے لیکن فیصلہ آتے ہی پوری ایڈمیسٹریشن اتنا ایکٹی ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجہ کا انتظام بیوروکریس کر کے پر اتنا ایکٹی ہو تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران یہاں کا جو ہمارا ایڈمیسٹریشن اور ہماری جوڑیشن یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تخاظوں کو سماج میں سب کی ترقی سب کے ساتھ انصاف کے تخاظوں کے خلاف ہو گیا یہ بات اس سے جو نفسان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاصتہ ہوتا ہے اور دیگر تمام اخلیتوں کو ان کا جو ایڈمیسٹریشن پہ حکمرانوں پہ یا کہ سسٹم اور جوڑیش شہریف پہ خاصتہ ہوتا ہے جو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم پہ ظلم ہوا تو ہم کس کے پاس انصاف کے لئے جائیں یہ بہت مجروع ہے اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے لوگوں میں فکر مندی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں سفوکیشن ہیں آج کی اس پریسکانفنس میں ہم کچھ سفوکیشن کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمچیں میں ہمارے بیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں سے اس بات کی اپیر کرتا ہوں کہ وہ آ گیا ہے اور یہ جو پھرکہ پرست تن نظر جو لوگ ہیں جو سماج میں ان بنیادوں کو دیش کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ہم مسلمان بھائیوں سے سبر کی اپیل کرتے ہیں تحمل کی اپیل کرتے ہیں لیکن کب تک اپیل کریں گے اگر حکومت جوڑی شریف بیورکریسی مسلمانوں کے سبر کا اور ان کے تحمل کا استحصال کریں گے تو یہ اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہیں گے سبر کرو تحمل کرو اگر مسلمان سبر اور تحمل کے سراستے کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا تو نقصہ ہے اس لیے ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ سبر اور تحمل کریں لیکن اگر وہ سبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تассار دیش کا نقصہ ہو اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے تو آج کی اس ترستان فرنس میں ہم تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں مسلمانوں اور خصوصیت کی اقلیتوں کے اندر یہ سفوکیشن ہے اگر اس کو حکومت ایڈرس نہیں کرے گی اور جو ڈیشنری پر اعتماد بھال نہیں ہوگا تو اس دیش میں یہ حکمران اس دیش کو تمام تاراز کرے ہم اس دیش کو ان حکمرانوں کی لایو اس تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اس وقت کا جو سیچویشن ہے اور اس سیچویشن کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن حکم ہوا ہے تو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ انڈیا کا جو ڈیشیل سسٹم یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوششن مارک آ گیا ہے جس طرح ون سائیڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے جاتے جاتے کا کیوں ہے جس سکھ بول کے جج صاحب نے جاتے جاتے آخری فیصلہ کی اس طرح کا فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہے تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے تو آپ لوگوں کے اسی لئے بلایا ہے تکلیف دیئے اور جب ملک ہوئے ہاں بتائیے پریس کلپ والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے تو کون سے سبجٹ پر ہم بات کریں گے وہ سبجٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ سبجٹ کیا ہوگا جس پر بات نہیں کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی سبجٹ کے اوپر ہوگا اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلپ کے پاس ہی جائیں گے کس کے پاس جائیں گے وہاں بھی نہیں جا سکتے تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں تو جیسا جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات میں اس کو سب کو دورانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی چاہے خراب نہیں ہونے دینا چاہیے ملک کو بڑی تکلیفوں سے بڑی قربانیوں سے بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے اور اس ملک کو بنانا بسانا آگے بڑھانا لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کیا ساجہ ذمہ داری ہے اس ساجہ ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بلکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہیں دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ڈیمنائز کر دیا بدنام کر دیا رسوہ کر دیا مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ایسا کر دیا بنا دیا ہے اس میں آپ لوگوں کبھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے سارا نہ سہی ہے جو شکا تو آپ سے بھی ہوگی ہے تو انصاف اور انصاف کے تقاضے اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے لاتھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جنگل راج ہے یاد رکھیے گا لاتھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاتھی ہاتھ بدلتی ہے اس کو دھیان رکھئے تو اچھا کرنا ہے اور ملجل کے کرنا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ